فائل ایڈریس آپ وہ بھی کر سکتے ہو تو جو بھی آپ کا ایڈریس ہوگا وہ سارا کا سارا یہاں پر آ جائے گا آپ کا سیٹی نیم کون سا ہے وہ بھی آ جائے گا جی ویلکم بیک امید ہے کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے کل رات مجھے ایک اپر کی طرف سے ایمیل آئی کہ آپ جو ہے اپنے ٹیکسٹ میتھڈ کو ہے وہ اپ ڈیٹ کر دیں کچھ تبدیلیاں ہم نے کی ہیں یہ موسٹلی وہ فریلانسر جو ایشیا سے ہیں یا یو ایلی پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے ہیں ان کے اوپر اس کا ایمپیکٹ نہیں پڑھنے والا یو ایلی جب آپ پر یا یو ایس اے اپنے جو ٹیکس پالیسیز ہیں ان کو چینج کرتے ہیں تو ان کو زیادہ ایمپیکٹ پڑتا ہے تو اس لئے وہ ٹائم ٹو ٹائم یہ اپ ڈیٹ ہمیں دیتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی آر ایس یو ایس انٹرنل ریونیو سرویسز یہ بھی ان کی ٹرم ہے اس طرح آپ کے پاس اگر آپ نیچے دیکھیں وAY یہ بھی ان کی ٹرم ہے اگر آپ اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ریونیو ٹیکس انفارمیشن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کرتے ہو کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو ایکجسکٹلی آپ کے اپور پیج کے اوپر لے کر جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ فرسٹ ٹائم اپ ڈیٹ کر رہے ہو تو آپ کے پاس یہ جو information provide کی ہوئی ہے یہ وہاں پر نہیں ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے edit کے button پر click کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس یہ pencil بنی ہوئی ہے جیسے آپ click کرتے ہو click کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ options آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے use my billing address جو آپ کا billing address ہے آپ وہاں پر جب click کرتے ہو تو replace yes replace کر دوگے جو آپ کا billing address ہوگا وہ کر سکتے ہو یا پھر use my profile address اب وہ بھی کر سکتے ہو تو جو بھی آپ کا address ہوگا وہ سارے کا سارا یہاں پر آ جائے گا آپ کا city name کون سا ہے وہ بھی آ جائے گا آپ کا postal code کون سا ہے وہ بھی آ جائے گا اگر آپ کو آپ کے city کا postal code پتہ نہیں ہے آپ simply google سے بھی جو ہے اس کو وہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگر آپ first time آ رہے ہو تو یہاں پر w8ben نہیں لکھا ہوگا یہاں پر w8 لکھا ہوگا آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہوگا کلیک کرنا ہوگا اور کلیک کرنے کے بعد سب سے پہلے اگر آپ یو ایس ریزیڈنس ہیں یا یو ایس پرسن ہیں تو آپ نے یہاں پر کلیک کرنا ہے اور اسی کے مطابق آپ اپنے ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے although I am not a یو ایس پرسن یا میرے پاس یو ایس کی سیٹیزنشپ نہیں ہے تو میں یہاں پر کلیک کر دیتا ہوں اس کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا لیگل نیم پورا ایڈ کریں جو میرے لیگل نیم ہے میں نے وہ ایڈ کیا پھر اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ فیڈرل ٹیکس کلاسیفیکیشن آپ کے پاس کلاسیفیکیشن کیا ہے آپ ایس ای انٹویجول فریلانسر کام کر رہے ہو تو آپ نے انٹویجول کے اوپر چیک لگانا ہے اگر آپ کی کوئی کافریشن ہے کوئی کمپنی ہے کوئی گروپ ہے تو آپ نے اس کی ساری کی ساری ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے تو آپ نے انٹویجول کر دیا اس کے بعد آپ کی جو ڈیٹ آف برد ہے آپ نے وہ ایڈ کرنی ہے اور ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اپلائے کر دیا اور اس کے بعد سٹیزن شپ کون سے کنٹری کی ہے میں پاکستان سے ہوں تو میں پاکستان کو ایڈ کر دیتا ہوں اور یہاں پر سیو کر دیتا ہوں چیک ہے سیو کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کے پاس لاسٹ اپشن ہے وہ ہے کہ ٹیکس آئیڈنٹیفیکیشن نمبر آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے آپ کے پاس جو آپ کا آئیڈی کارڈ ہے سین آئی سی کارڈ جسے ہم کہتے ہیں جو آپ کا نمبر ہے آپ نے وہ ایڈ کر دینا ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ و ایڈ و ایڈ سٹیفیکیشن ہے آپ نے کمپلیٹی اس کو وہ کر لینا ہے ریڈ آؤٹ کرنا ہے آلدھو اس کی کوئی مطلب ہمارے ہاں انٹرم آف ایجن کنٹریز میں یا پاکستان میں اگر آپ رہ رہے ہو تو آپ کو اتنی کوئی گھبرانے کی طرف نہیں یہ ساری کی ساری وہیں ڈیٹیل ہے آپ پھر بھی اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ نے سمپلی اپنا نیم ایڈ کرنا ہے یہاں پر سگنیچر نیم جو بھی آپ کا ہے آپ نے جو پروفائل نیم رکھا ہوا ہے لیٹس سپوز آپ نے اپنے نام سے بنائی ہوئی ہے کسی اور کے نام سے بنائی ہوئی ہے آپ نے پھر اپنے نیم ایڈ کرنا ہے اور دین آپ نے اس کو کیا کر دینا ہے سیو کر دینا ہے تو یہ ایک سمپل سا میتھڈ تھا جس کو ہم نے فالو آن کی ہے اور اس کے بعد آپ کے جو ہے ٹیکس ریزیڈنٹس آپ کے پاس ویو ایڈ بن نمبر بھی آپ کے پاس اپڈیٹ ہو جائے گا اور ٹیکس آئیڈنٹیفیکیشن نمبر بھی اپڈیٹ ہو جائے گا اپور کی پروفائل کو آپ نے کیسے بوسٹ کرنا ہے اپور کے اوپر آپ نے کیسے سیلز لینی ہے کیسے آپ نے آرڈرز لینے ہیں پروفائل کو کیسے آپ نے رینگ کرنا ہے یہ ساری کی ساری ویڈیو میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایڈ کی ہوئے ہیں آپ وہاں سے وزٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا کوئیسن ہے آپ کومیٹ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ ہمیں فیس بک کے اوپر بھی آپ پانٹیک کر سکتے ہیں اور لنگڈین کے ساتھ بنے رہیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسے طرح مزید بھی ویڈیو آتی رہیں گے شکریہ